ویورز آپ کو یوٹیوب چینل ڈاکٹر علی عثمان میں ہشامدیر کہتے ہیں میڈیسن کے مطلق لیٹس ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل ڈاکٹر علی عثمان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون پہ لازمی کلک کریں تاکہ جیسے ہی نیو ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو اس کا نوٹیوکیشن مل جائے ویورز آج ہم جس ٹاپک کے بارے میں ڈسکس کریں گے وہ ہے ڈیفرنٹ ٹریٹمنٹ میتھرڈ کے علاج کے مختلف طریقے جو ہیں اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے موسٹی جو میتھرڈ استعمال ہوتے ہیں وہ ہے ہومیوپیتھی، ایلوپیتھی اور یونانی اس کو ہم یا عام پبلک جو ہے وہ ایسے ڈسکس کرتی ہے کہ انگریزی طریقہ علاج، دیسی طریقہ علاج اور ہومیوپیتھی تو اس سب کے ہم دیکھیں گے کہ کیا میڈٹس ہیں اور کیا ڈی میڈٹس ہیں اگر ہم میلوپیتھی کی بات کریں جسے انگریزی طریقہ علاج کہتے ہیں تو اس میں جو میڈیسن استعمال ہوتی ہے وہ حامالت میں ہوتی ہے تو یہ مٹیڈیل ڈوز ہوتی ہے دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لیں جو یونانی علاج ہے جسے ہم دیسی طریقہ علاج کہتے ہیں وہ بھی ایلوپیتھی سے ملتا جلتا ہے فرق اس میں صرف یہ ہے کہ ایلوپیتھی میڈیسن جو ہے وہ اس کو پہلے سے ہی تیار کر کے پیکنگ میں سٹور کر لیا جاتا ہے صرف آم میں سٹور کر لیا جاتا ہے جبکہ دوسرا جو طریقہ علاج ہے دیسی طریقہ علاج جسے ہم حکمت وغیرہ کہتے ہیں وہ بھی جو انا آج کل پہلے سے تیار شدہ ڈیبیوں میں پیکٹوں کے اندر آ چکی ہے لیکن وہ ڈائڈیکٹ نیچرل سورس ہوتا ہے اس کا جبکہ ایلوپیتھی جو ہے اس کو آرٹیفیشلی بھی تیار کیا جا سکتا ہے اس طرح یونانی طریقہ علاج جو ہے وہ بھی ایلوپیتھی کی سے ملتا جلتا ہے یہ جتنے بھی طریقہ علاج ہم نے ڈسکس کیے ہیں یہ سب جو ہے ایک جیسے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ علاج بلزید ہیں کہ یہ بیماری کو طاقت کے زور سے جسم سے ہتم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسے طریقہ علاج کو جو کہ طاقت سے جراسیموں کو ہتم کرتے ہیں اسے ہم کہہ دیں علاج بلزید اس کے ساتھ جو ایک دوسرا طریقہ علاج ہے جسے ہم کہہ دیں علاج بلمسل علاج بلمسل میں یہ ہوتا ہے اس کو اگر سادہ الفاظ میں دیکھیں تو یہ اس طرح سے ہوگا کہ جس وجہ سے بیماری پیدا ہوئی ہو اس کا علاج بھی وہی ہوتا ہے تو اسے ہم علاج بلمسل کہتے ہیں یا اس کے لئے عام لفظوں میں جو ایک مہاورہ استعمال ہوتا ہے کہ لوہے کو لوہہ کارتا ہے تو یہ علاج بلمسل ہے جیسے اگر کسی کو موشن لگے ہیں تو الوپیتھی کے اندر دیسی طریقہ علاج کے اندر یا یونانی طریقہ علاج کے اندر موشنز کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے اور پھر اس کا علاج کیا جاتا ہے جبکہ علاج بلمسل جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ موشنز کو نہ روکیں کیونکہ آپ اسے روکیں گے تو اس سے مزید نقصان ہو سکتا ہے کیونکہ جسم کے اندر ایک قدرتی مکانیزم ہے جو کہ اپنی مدد آپ کے طہر جراسیموں کو باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے انہیں ہتم کرنے کی کوشش کرتا ہے چاہے یہ موشن کی صورت میں ہو یا فیور کی صورت میں ہو تو اسے ہم علاج بلمسل کہتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ میڈیسن دینے کے کچھ دیر کے بعد موشنز اور فیور وغیرہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن جراسیم کا جڑ سے ہاتمہ ہو جاتا ہے اس میں موسلی جو طریقہ علاج جو آج کل کے دور میں سب سے زیادہ جو انا عروض پا رہا ہے وہ ہے ہومیوپیتھی طریقہ علاج ہومیوپیتھی کو اگر ہم دیکھیں تو پیتھی یا پیتھوجن جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہے جراسیم جبکہ ہومیو کا مطلب ہے بلمسل بلمسل کے بیماری کا علاج ہم اس کے طریقے سے کریں جیسے کسی چیز انسان کو بیمار کیا ہے ہم اس کا علاج اسی کے طریقے سے کریں اسے ہم ہومیوپیتھی کہتے ہیں ویورز کسی بھی طریقہ علاج کے مطلق آپ کچھ ڈیٹیل حاصل کرنا چاہتے ہیں یا آپ کو کوئی ڈیزیز ہے اور آپ کسی بھی طریقہ علاج کے مطابق اس کے ٹریٹمنٹ کے بارے میں گل فہمی پائی جاتی ہے تو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں ہومیوپیتھی کے بارے میں ایلوپیتھی کے بارے میں یونانی طریقہ علاج کے بارے میں دیسی طریقہ علاج کے بارے میں اور حکمت کے بارے میں تو ویورز یہ کوئی بھی کنفیوجن ہو آپ کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں سار میرا یوٹیوب چینل پہ ویڈسپ نمبر دیا گیا ہے آپ اس سے بھی کانٹنٹ کر سکتے ہیں ویورز اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل ڈکٹر علی اسمان کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بے لازمی کلک کریں تاکہ جیسے نیو ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل جائے